السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میرے پہلے پہلے سبسکرائبرز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیر و حافظ ہوں گے اللہ پاک آپ سب کی طرف بڑھتے ہوئے شرک و خیر میں بدل دیں آمین تو آج میں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبردہ سٹرک لے گیا ہوں جو لوگ ویٹس اپ پر برکنگ کرتے ہیں اور آپ کا بتا ہے کہ ویٹس اپ کی کونٹیکٹ لسٹ کو کیسے انکریز کرنا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کوسن ہے آج انشاءاللہ ویڈیو میں اسی کوسن کا آنسر دیا جائے گا اور بھی کچھ سیٹنگز آپ کو بتائی جائیں گے تو آپ نے لاس تک ویڈیو کو دیکھنا ہے اور ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے بعد آپ نے کمنٹ لازمی کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا تو اب یہاں پر یوٹیو پر سرچ کریں گے کے نولیز اور ویڈیوز پر آئیں گی تو یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گی پوپر ورکنگ ماتھرڈون ویڈیو ٹھیک ہے کہ ورکنگ کیسے کرنی ہے ویڈیو کے اوپر یہ میں نے کمپلیٹ اس ویڈیو میں گائٹ گائٹ گیا تو اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں جو میں نے آپ کو نہیں بتائی تھی تو وہ بھی میں آپ کو بتا جاتی ہوں آج کی ویڈیو میں تو سب سے پہلے میں آپ نے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں کوکنگ کوٹس کروا رہی ہوں اسی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا تو الحمدللہ اور یہ گروپ چلانا بہت ہی آسان کام ہے لیکن اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اگر آپ سچ میں لوگوں کو سکھانا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی نیت ہے کہ آپ لوگوں کو سکھانا چاہتی ہیں انشاءاللہ لوگوں کو اس سے بینفٹ ہوگا تو دیکھیں یہ خود ہی گلز نے لنک شیئر کیا ہے اسلامی چیزیں شیئر کی ہیں اور پھر وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے آپ کو بتایا میں تین دن سے زیادہ ٹائم نہیں لگاتی ہے اپنے گروپ کو پھل کرنے میں اب دیکھیں میں نے ان سے ہی پوچھ لیا کہ آپ جہاں کورس کرنا چاہتی ہیں کس ٹائم کرنا چاہتی ہیں کیا ٹائم ہونا چاہیے ہر چیز میں اپنی میمبر سے پوچھ کے کرتے ہوں ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو میری مرضی کے مطابق ہو ٹھیک ہے اب جتنی اپنی میمبر کو عزت دیں گے اتنی زیادہ وہ آپ کی ویلیو کریں گی آپ کو سنیں گی آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں تھوڑا سا فن کر لیا کہ میں نے کہا گوڈ نیوز ہے آپ کے لئے ہم اپنے کورس کا آگاز کر رہے ہیں تو اس طرح سے چچے سٹیکر بیجھیں اور یہ دیکھیں فن ہے اور ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے انہوں نے بتائی کہ تین بچے ہونی چاہیے اب میں ڈیلی بیسز پہ تین بچے کام کرتے ہوں ٹھیک ہے تو پھر میں نے پول سائن کر دیا کیا آپ میں سے کس کس نے لنک شیئر کیا ہے آپ کی وجہ سے کونکون گروپ میں ایڈ ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں پھر آپ نے ان سے ویلیفکیشن کا کہہ دیا تو اپنی سے گروپ میں بھی کہہ دینا کہ اپنی ویلیفکیشن کروڑا ہے جس نے کروانی ہوگی کروڑا دیں گے اور جس نے نہیں کروڑا ہے اس کو آپ نے پھر پرسنل میں جوا کے کہنا ہے کہ اپنی ویلیفکیشن کروائیں اور آپ لوگ کیا کرتے ہیں بس گروپ میں لیکچر سینڈ کر دیا اور کچھ نہیں جا کوئی بوئیس میسیج نہ کوئی بریکنگ اپ ایکٹیب لی کرتے ہیں دیکھیں پورے تین بجے کا ٹائم ہے نا میں نے 243 پہ ہی بوئیس میسیج کر دیا کہ آپ کی کلاس ہے تو آپ سب ایکٹیب ہو جائیں دیکھیں پورے تین بجے میری کلاس آگے سینڈ ہو گئی 40 ریاکٹ 42 ریاکٹ اور آپ لوگوں کا گروپ جا کے دیکھا چاہے تو کوئی ریاکٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے کیونکہ پھر دیکھیں اچھی اچھی دعائیں دے دیں یہ چیز ہوتی ہے یہ دیکھیں پھر میں نے اپنی پریکٹس کی تھی میں نے ان کے ساتھ شیئر کر دی کہ اب آپ مجھے اپنی پریکٹس چیک کروائیں تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کب لیکچر چاہیے ڈیلی چاہیے یا پھر ایک دن کے پریکٹس چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ڈیلی جائے آپ دیکھیں آپ دیکھ سکتی ہیں ماشواللہ کتنا آسان ہے گروپ چلانا بس تھوڑا سا آپ اپنے mind کو use کرنا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ اگر گلز ہیں نا انہوں نے مجھے اپنی verification نہیں کروای تو میں نے انہوں نے personal میں کہا دیا کہ آپ currently مجھے اپنی verification کروا دیں تو یہ دیکھیں personal میں جا جا کہ میں نے انہوں نے کہا دیا انہوں نے voice message کر دیا یہ کہ اب ضروری نہیں ہے کہ اپنے گروپ میں ہی message کیا اور آپ کہا دیں کہ کوئی verification نہیں کرواتا ہے یہ ہے وہ ہے یہ ساری ہرکتے نہیں کرنی اور کیوں گیا یہاں تک باتیں clear ہو گئی تو اب ہم next topic clear کرتے ہیں کہ next topic آپ کا کیا ہے کہ اکثر آپ کو بتا ہے کہ اب جیسے کہ میری ڈاپ کو یہ whatsapp ban ہو گئی تھی تو میں نے جو اپنے group کا link create کیا ہوا تھا وہ link ہی reset ہو گیا ٹھیک ہے اب اگر میں اس link سے group کو join کرنے کی کوشش کروں گی نا تو دیکھئے گا link reset ہو گیا تو آپ لوگ یہی link آگے شیئر کر رہی ہوتی ہیں پھر آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ link change کر لیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس link کو یہاں سے کرنا ہے copy اس کو یہاں سے کر لیا copy copy یہ دیکھیں اب آپ کو یہاں پر ڈیپی شو نہیں ہو رہی نا تو اس کا مجلب ہے کہ آپ کا link خراب ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ آئیں اور آنے کے بعد جو ہے اس کو یہاں سے cancel کر دیں ٹھیک ہے link کو اور یہاں سے again invite پہ آئیں copy پہ آئیں اور یہاں پہ جو اپنا link ہے نا اپنا جو یہاں پہ link ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کی یہاں پہ ڈیپی again show نا start ہو گئی نا تو یہ آپ کا link ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا link reset کرنے کا طریقہ اب ہم نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ آپ کی 2 step verification کے کیا آپ کا account جتنا زیادہ verified ہوگا نا اتنا زیادہ آپ ہی کے لیے benefit ہے تو یہاں پہ آپ نے آ کے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ 2 step verification on کر لینا ہے آپ نے 6 digit pin کو add کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا یہ دیکھیں میں نے 1 pin add ki save کر دی ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ آپ کا account authenticate ہوگا نا اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کا کہلیں کہ what's up secure ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ change pin کرنا چاہ رہی ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی what's up جانب ban نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ آپ جب new sim لیتی ہیں نا نیو sim سے آپ نے کبھی بھی working نہیں کرنی ہوتی نیو sim سے اگر آپ تین سے چار لوگوں کو بھی اپنا message send کرتی ہیں نا تو آپ کی what's up ban ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سال ڈیٹھ سال دو سال sim پڑھانی ہوں اس پہ working کرنی ہے اوکی اور اسی پہ working کرنی ہے تو وہ آپ کے لئے ٹھیک رہے گا اب کیوں گیا تو اب اگر آپ نے اپنی two-step verification کو turn off کرنا ہے تو آپ یہاں سے turn off بھی کر سکتے ہیں optional ہے اور دوسری بات ایک کورس یہاں پہ بتانی تھی کہ change number اب کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک number سے اپنی ساری working کر رہی ہوتی ہیں سارا کچھ آپ کا شارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک نیو سیم لے کے آتی ہیں آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے کہ ایک نیو سیم ہے اور اس پہ میں نے working کرنی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں سارے number پہ personally جا کے message کرتی ہیں میں نے number change camera یہ number save کر لیں ایسا نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ simply اپنی account میں آکے change number پہ آنا ہے next پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا old phone number ڈالنا اور یہاں پہ آپ نے اپنا new phone number ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو آپ کا automatically next person کے ساتھ message چلا جائے گا کہ اس member نے اپنا جو number ہے نا وہ change کیا ہے اوکے ہو گیا چلیں چاہے یہاں تک تو باتیں سمجھا گئی ہیں تو اب ہم next بات کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ new sim اور پڑانی sim تو یہ تو ہو گیا لیکن ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ جو چاہے پڑانی sim ہے چاہے نئی sim ہے لیکن آپ نے کسی کو بھی گروپ میں خود add نہیں کرنا ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں نے setting لگائی ہوتی ہے کہ مجھے جو ہے نا گروپ میں کوئی بھی add نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو آپ جب دیکھیں گروپ ہے نا تو لوگ انہیں setting لگائی ہوتی ہے کہ صرف میرے contact add کر سکتے ہیں یا ہر کوئی مجھے اپنے گروپ میں add کر سکتا ہے یا فرام کر سکتے ہیں کہ میرے contacts کے علاوہ یہی لوگ مجھے گروپ میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب لوگوں نے setting کی ہوتی ہیں میرے contacts کی اور آپ انہیں اپنے گروپ میں add کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ whatsapp کے policy against ہو جاتا ہے اور وہ آپ کے account کو foreign سے بہلے restrict کر دیتے ہیں تو یہ بھی چیز آپ نے نہیں کرنی کبھی بھی کسی کو اپنے گروپ میں خود add نہیں کرنا آپ نے ہمیشہ اپنے گروپ کی invitation ہی send کرنی ہے کیوں ہو گیا صحیح ہو گیا تو اب ہم بات کرتے ہیں اپنی trick جس کے لئے آج میں نے کہنے کے lecture بنایا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ میری ویڈیو دیکھی ہوگی یہ 3rd number پہ کہ آپ نے کیسے automatically link share کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سارا process میں نے اس ویڈیو میں بتا دیا گیا تھا تو آپ یہ ویڈیو again check کر سکتی ہیں ایسا جی آپ نے یہ trick تب use کرنی ہے جب آپ کے پاس ایک چھوٹا گروپ ہے چالے سے پچاس members ہیں تو آپ کٹ چکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کی new what's up ہے جو میں نے جب کیا تھا میری ماشاءاللہ سے 997 لوگوں تک link share ہو گیا تھا تو آپ نے کیسے گرنا ہے اس trick کو آپ نے کیسے utilize کرنا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں تو آپ نے سب سے پہلے آپ کو دو apps کا بتایا گیا تھا یا install بگرا کیسے گرنی ہے یہ ہر چیز وہاں پہ clear cut دے گئی ہے تو edit campaign اگر آپ نے پہلے سے کوئی campaign بنائی ہوئی ہے اس کو یہاں پہ آپ select کر کے تو اس کو یہاں پہ آپ delete کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سب سے بہلے آپ نے setting میں آنا ہے کہ آپ کو کونسی what's up پہ کام کرنا ہے یہاں پہ دو ہی option ہوتی ہیں business یا simple یہاں سے آپ نے اس کی timing change کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہ بھی ٹھیک ہے ایک پہ پہ پندرہ ہزار ایک پہ دو ہزار کر دینا ہے اور یہ last والا option اسے enable کر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے group extractor پہ آنا ہے یہاں پہ auto پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں آپ نے کس group کے اوپر working کرنی ہے ٹھیک ہے اب جیسے کہ میرے پاس یہ different islamic groups ہیں تو میں کیا کروں گی پہ گامی نکاح پہ کلک کروں گی اور یہ دیکھے گا automatically link یہ number save ہونا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے اب اس میں mashallah کتنے زیادہ members ہیں 333 members کرتا ہے تو اب یہ number خود با خود save ہو رہے ہیں اوکے یہ number save ہو گیا تو اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ number کو save کرنا ہے واپس جائیں گی تو یہ آپ کے پاس سارے number شو ہو گئے آپ نے یہاں پہ all کرنا ہے save as کرنا ہے اور یہاں سے اس کو rename کر دینا ٹھیک ہے اگر یہ نکاح کا group ہے تو یہ نکاح رکھ لیتے ہیں تو save کرتے ہیں اور یہاں بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کو تھوڑی ہی دیر کرنا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ تین چار مردبہ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں number سے بھی نہیں ہو رہے دیکھے گا میں کتنی مردبہ کر رہا ہوں آپ کو مشکر کرنے آپ جائے آپ 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 پھر ایک ٹرائیز کے بعد یہ نمبر صرف ہو رہا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اس ٹریک کو کیسے ٹیلائز کرنا ہے کہ اب آپ نے یہ ہاپ ٹریک کو یوز کرنا ہے اس سے اگلے ٹریک کو یوز نہیں کرنا کہ آپ نے سینڈ میسے نہیں کرنا ہے اگر چالیس پچاس لوگ ہیں تو اسے آپ سینڈ میسے کر سکتے ہیں دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ konٹیکٹ سکسکس پھولی سیبھد تو یہاں پہ اس سٹارٹ سنڈنگ میسجیز کرنا چاہیں تو یہاں سے آپ نے اپنے گروپ کا جو ہے نووو لنک سینڈ کرنا اور یہ وہ آرٹومیٹکلی سینڈ ہونا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ سارا پروسس ہوتا ہے تو اب اگر میں نے بھی لنک سینڈ نہیں کرنے میں نے جانا صرف ان کے نمبر سیو کرنے تھے تھرٹی تھرٹی ٹو ممبرز کے نمبر سیو ہو گئے تو اب اس ٹرک کا بینفیٹ کیا ہوا ہے کہ اب یہ ٹرک اس طرح یوٹلائز ہوگی کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ آپ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے پہلے گروپ کے ساتھ کام کیا تھا اللہ سے محبت کا سفر اور میں نے گروپ میں کام کیا تھا تو وہ جو لوگ ہیں نا وہ آپ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں گا یہ دیکھیں اونلین شاپنگ سامنٹین یہ چیک رہے ہیں اللہ سے محبت کا سفر ان نال ایٹی سیکس ٹھیک ہے یہ سارے لوگ آپ کا سٹیٹس دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ بینفیٹ ہو گیا ہے کہ یہ جو ہمیں مسئلہ ہوتا تھا کہ آپ بھی ملا نمبر سے کر لیں تاکہ ہم جل جلدی اپنے گروپ کا کوٹس کریں ٹھیک ہے تو یہ چیز قطع ہو گئی ہے کہ آپ کی کونٹیکٹ لسٹ بھاڑ گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ آرام سے کون سے اپنے بڑکنگ کو کٹ سکتے ہیں بس آپ کی سٹیٹس موٹیویشنل ہونے چاہیے لوگ آپ سے خود آ کے کونٹیکٹ کریں گے آپ کی بڑکنگ کے آب آؤٹ ٹھیک ہے چلیں یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتیوں یہ میرا آٹومیٹکلی لنک شیئر ہونا تھا ان کے ساتھ تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے لکھ دیا ماشاءاللہ تو پھر میں نے انہیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی آٹومیٹکلی لنک کے ساتھ بوئیس نہیں شیئر ہوتی اس لیے تو یہ دیکھیں اس کے بعد میرا سٹیٹس انہوں نے دیکھا اور خود ہی کہتی ہیں آپ کو یہ آرلین برکنگ کرتی ہیں اور پھر دیکھیں میری بات ہونا ان سے سٹارٹ ہو گئی ہے یہ ساری بات ہوتی ہے تو 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 اب اگر آپ انہیں یہ میسیج کرنا چاہیے تو آپ میسیج کرتے ہیں کہ آپ جانا اپنا لنک نام پہ شیئر کریں آپ صرف انہیں میسیج کرتے ہیں اسلام علیکم کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جو لنک ہے اسلام علیکم کا میسیج ہی ہونا سٹارٹ ہو گیا ٹھیک ہے پھر گامے نکاح یہ ون نمبر سے ہو گیا دوسرا تیسرا یہ آپ دیکھیں گو کہ آٹومیٹکلی لنک شیئر ہو گا دیکھیں یہ خود با خود جو ہے نا یہ میسیج سٹارٹ سینڈ ہونا سٹارٹ ہو گیا تو اس میسیج جس کا آپ کو ریپلائی آیا آپ اسے اپنے گروپ کا لنک اور اپنا جو ہے نا وہ اس میسیج سینڈ کر سکتے ہیں لنک کے اپنے کورس کے لیلیٹڈ تو یہاں پہ ہمارے ویڈیو اینڈ ہوتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے آج کی ٹیپس این ٹریکس بہت ہی بینیفیشل ہوئی ہوں گی اب آپ نے اس ٹریک کو اچھے طریقے سے اپنی ورکنگ میں ایٹلائز کرنا ہے اور مجھ سے آپ نے اپنا فیڈ بیک کلاس نہیں دینا ہے اور کسی اللہ حافظ بھی ایمان اللہ دعا میں بہت زیادہ یاد رکھے گا اور اگر کوئی بات سمس نہیں آئی تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب آپ کے سامنے ہے یہ خود با خود جانا لنک شیر ہونے سٹارٹ ہو گیا ہے 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 ہے